اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ بیٹری کے جو ٹرمینل ہیں اس کو ہم چینج کیسے کریں گے یہ بوگاڑی کے بھی ہو سکتے ہیں یو پی ایس کے بھی سو یہ میں نے ون ڈالر شاپ سے ٹرمینلز لے لی ہیں اور یہ کچھ اس طرح سے ہیں اس کے ایک حصے میں اگر آپ غور کریں تو نیگٹیو لکھا ہوا اور اس کے ایک ٹرمینل پہ اگر آپ غور کریں تو یہ پوزیٹیو لکھا ہوا چینج کرنے کے لیے یہ ہمیں تھرٹین کی کی چاہیے تاکہ اس سے ایزیلی یہ اس کے ساتھ فٹ آ رہی ہے اور ہم اس کو چینج کر سکتے ہیں باقی سکروڈرائیورز بھی لیکن وہ یہ پیچ جو ہیں وہ سلپ کر سکتے ہیں تو آپ کے پاس کیس پوپر ہونی چاہیے اس کو چینج کرنے کے لیے تو چلیں ہم اس کو جلدی سے چینج کرتے ہیں نٹ ہم نے کھول لیا سو اس کو ہم چینج کر لیتے ہیں اب آپ حیران ہو رہے ہوں گے کہ یہ میرے پاس دو ایک جیسی چابیاں کیوں ہیں اس لیے تاکہ ہم اس کو کھول سکیں ورنہ یہ سلپ ہو جائے گا کبھی کبھار آپ کو اس طرح کی سٹرانگ پوزیشن بنانی پڑتی ہے ورنہ یہ ایسے نہیں کھلتا سو بہت زدی تھا یہ پیچ ایک پکچر یہ اول ٹرمینل کی اور یہ نیو ٹرمینل کی بجائے گے اب میں اس کو صاف کروں یہ پھر بھی اپنی جو کولٹی ہے وہ لوس کر گیا اس سے بہتر یہ ہے کہ میں اس کو چینج ہی کر دوں سو لیٹس چینج کرنے کے لیے آپ دیکھ لیں پوزیٹیو والا پوزیٹیو کے ساتھ نیگٹیو والا نیگٹیو کے ساتھ آلڑی یہ رونے لکھاو ہے تو میں اس کو سیم ہی رکھ رہا ہوں اس کے ساتھ میں اس کو اس کی کی مطد سے پروپلی ٹائٹ کر دوں ٹائٹ ہونے کے بعد میں میک شور کر لیں کہ اس میں کسی قسم کی پلے نہ ہو کسی بھی قسم کی اس میں پلے نہ ہو سو اب یہ پرفیکٹ ہے اب میں اس کو بیٹری کے ٹرمینل کے ساتھ کنیک کروں گا یہ میرے پاس ایجیس کی بیٹری ہے اس کا پوزیٹیو ٹرمینل ہے یہ بھی اس کے کیب پیس میں چڑے ہوئے ہیں جب آپ بیٹری لیتے ہیں تو وہ آپ کو ملتا ہے میں میں میک شور کر لیں کہ یہ ٹرمینل ساف ہیں یا نہیں چونکہ میرے پاس ریگ مال نہیں ہے ابھی تو میں اس کو کپڑے سے ہی اتنا ساف کروں گا کہ یہ کاربن وغیرہ اس میں میکسیمم شور نہ ہو اس کے بعد میں اس کو چیک کروں گا جو نیگیڈیو ہے وہ نیگیڈیو سائٹ پر جو چونکہ یہ میرا نیا ٹرمینل ہے اس کو میں چیک کر لینا ہے کہ یہ فکس ہوتا ہے صحیح سے نہیں سو یہ ٹرمینل ایزی اس کے ساتھ بیٹھ رہا ہے یہ بھی اس کے ساتھ ایڈیسٹیبل ہے سو اب ہم اس کو ٹائٹ کریں گے ریگولیٹڈ ہوتا ہے اور ایک ان ریگولیٹڈ ہوتا ہے سو نورمالی ان ریگولیٹڈ میں یہ رکھا جاتا ہے جب آپ بہت زیادہ ایکسٹرہ پاوری یوز کر رہے ہوتے ہیں یوپی ایس کی تب آپ اس کو ریگولیٹ پر رکھ سکتے ہیں ویسے یہ ان ریگولیٹڈ پر ہی ہوتا ہے میری ویڈیو بناتے ہوئے مجھے تم بوڑیاں بہت تنگ کر رہی تھی سو میں نے ان کے لیے ان کا حل نکال لیا سو یہ والا کنیکشن اس کے اس آؤٹلٹ پر آئے گا تو لیٹس سی اب اس کو ہم آف کر دیتے ہیں اب ہم اس کو ڈسکنیک کرتے ہیں یوپی ایس کا کنیکشن میں نے اس کے ساتھ کر دیا دار کو بھی میں ایڈجیسٹ کر لوں اب یہ جو گھر والی بدلی ہے جو کہ مین یوپی ایس کے لیے اس کو میں اس کے ساتھ آپ کنیک کر دیا سو میں نے اس کو پلیس کر دیا یہ ہم بھی اپسی ٹائٹ بیٹری کو بھی جوائن کر دیا یوپی ایس سے آنے والی تار اس مین کنیکشن کے ساتھ ہے اور گھرک والی تار یوپی ایس کے ساتھ ہے اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آن بھی ہے میں آپ کو فوکس کر کے ذرا مین بھی دکھا دوں اس کی مین لائٹ بھی آن ہے چارجنگ کی بھی آن ہے جب یوپی ایس ابھی تو یہ چارج ہو رہا ہے سمارٹ چارجنگ چارج اس کو کر رہی ہے جب انورٹر آن ہوگا تو یہ والی لائٹ آن ہو جائے گی اور اگر یوپی ایس کی بیٹری لہ ہے یہ والی اگر لوڈ بہت زیادہ ہے تو اوور لوڈ نو لوڈ عمومن ہونے کی ضرورت نہیں پڑتی یہ میرا مین انورٹر آن ہے تو یہ اس کی لائٹ ہے